موسیقی 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 کہ پہلے آپ پوچھیں اپنے بڑوں سے بھی کہ ان کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی تھی صبح صبح وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے بلکہ فجر کی کیا تحجد کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد جو ہے پھر فجر کی پھر جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد وہ نکلتے تھے ایک گھنٹہ جو ہے وہ گراؤن میں جا کے واکنگ کرتے تھے کیا فیزیکل فٹنیس کے لیے ان کی ایسی بہتین ایکٹیوٹی پھر اس کے بعد آتے تھے پھر نہانے کے بعد جو ہے بریک فانس کیا کرنے کے بعد پھر وہ آفیس سے آتے تھے بلکل فریش مائنڈ ہوتا تھا فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی تھی وہ فیزیکل ہی بہت فٹ ہوتا تھا لیکن اب اس دور کی بات کی جائے تو اب تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ ینگ جنریشن جو رات کو تین تین چار چار بجے سو رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آفیس ٹائم بھی نہیں پہنچ سکتی وہ جو ہے نہ کوئی جم نہ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کر سکتی اس کا مائنڈ ری فیشن ہی ہوتا اور بھاگتے بھاگتے دورتے دورتے آفیس پہنچتے ہیں اور وہ اتنا بندہ سٹریس میں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو اچھا کریں اور اپنے اندر بہتری لے کر آئیں وقت پر سویں وقت پر اٹھیں وقت پر سارے کام کریں پنکچولیٹی کے ساتھ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمیں کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے اور یوت کو بھی توڑا سا کرنا چاہیے کہ ہم یوتیشوز پہ تو بات کریں کہ یوت کو یہی ایشوز ہے لیکن یوت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو یہ اپنے پر جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کو بھی وہ ریزول کریں اپ تو ڈیٹ رکھے یہ موڈرن دور چل رہا ہے یہ وہ ٹائم نہیں ہے اب کامپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر فیلد میں ہو گیا ہے وہ اپ تو ڈیٹ ہے نا ہر سٹیٹس اپ ڈیٹ ہے ہاں وہ شاید وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ واتسپ پہ اپ ڈیٹ ہو گیا اور فیس بک پہ اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن دوسری چیزوں میں جانب اپ ڈیٹ نہیں ہے تو انہیں چاہیے اپ ڈیٹ کریں بہت صحیح اچھی بات کہی یہ ساکر نے ٹائم جو ہے نا ٹائم ایک لیمٹیڈ ریسورس ہے ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ایک ٹائم اس بانی جیسے کہا جاتا ہے اگر ٹائم کی ہم قدر نہیں کریں گے تو ایڈ دے اینڈ ٹائم ہماری قدر نہیں کرے گا نہیں کرے گا اور جیسے یہ قدرت کا قانون ہے اللہ دلہ نے رات بنائی سونے کے لیے تین بنائی کام کرنے کے لیے میں نے کہا نا ہم نیچر سے بھی پلٹتے ہیں نیچر کو چیلنج کریں گے تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے سیدھی سی بات ہے آپ نیچر سے اوپر نہیں جا سکتے قدرت کے جو قانون ہے آپ نے ان کے سے پیرلل چلنا ہے اگر آپ جیسے کہ ساکر نے کہا چار بجے کوئی بچہ سو کے صبح کلاس پر ٹھیک ہے اٹینڈنس کی مجبوری کے وجہ سے اٹھ بھی جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کیا گین کرے گا کلاس میں بیٹھا ہوا اس کا دماغ تو سو ہی رہا ہوگا فیزیکلی وہ ہوگا لیکن اس کا جو دماغ یہ بلکل گہر حاضر ہوگا گہر حاضر ہوگا میں میرے جو ہے انکل ہیں وہ نیرولوجسٹ ہیں ایسی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو کہ کیسا زبردست ہے میں نے کہا کیوں انکل مطلب کیا ایسی چیز آپ نے کس بات پر کہہ رہے ہیں یہ جو انسان رات کو سوتا ہے نا وقت پر اور صبح ٹائم پر اٹھتا ہے تو بتا رہے تھے نیرولوجسٹ ہیں دماغ کے ڈاکٹر نے انہوں نے بتایا کہ ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو بنا رہا ہوتا ہے جس وقت آپ ٹائم پر سو رہے ہیں اور ٹائم پر اٹھ رہے ہیں وہ اس کی وہی ٹائمنگ ہے یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی روٹن یہ بنائی ہوئی ہے وہ رات کے چار پانچ بچتے ہیں پھر سوتے ہیں تو وہ جو ایک دماغ کا جو ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے آپ کا ایک میموری سٹرانگ ہوتی ہے اور چیزیں آپ کے بہتر ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ نظام ہے ہر چیز کا تقریز ہے ہماری نوجوان یاداشت کے معاملے میں کتنی کمزور ہے ان کی یاداشت ذرا جانا کچھ ہو تو وہ بھول جاتے ہیں ذرا کچھ ہو تو ان کو کچھ یاد نہیں رہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹائم پر نہیں سو رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف جب انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دماغ اس کی میموری اتنی سٹرانگ کر دیتا ہے لیکن ہم جو اللہ معاف کرے دین سے بھی بہت دور ہو گئے نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ وقت پر سوتے ہیں کیسے دین کو ہم دیکھیں گے ہم نے دین اور دنیا کو الگ جو کر لیا ہم نے تو معنی یہ رکھا ہے دنیا کی چامنگ نظر آ رہی ہے نا ہمیں نہیں لیکن یہ بات ہی غلط ہے کانسپٹ ہی غلط ہے میں تو ہمیشہ سے اس کانسپٹ پر زور دیتی آئی ہوں کہ دین اور دنیا ایک ہی ہیں اگر آپ واقعی فالو کرنا چاہیں تو باقی آپ نے خود سے اپنی ساڈسفیکیشن کے لیے دنیا کو الگ اور دین کو الگ رکھ دیا کہ دین کی طرف جو جائے گا وہ دنیا سے خارج ہے اور دنیا کی طرف جائے گا وہ دین سے خارج ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے تجارت کی انہوں نے ٹریڈنگ کی دین کے حساب سے چلے نا بلکل دنیا کو دین کے حساب سے چلے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ہم یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انجینئر ہے تو میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناوں گا یہ داکٹر ہے تو میں داکٹر بناوں گا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مولانا ہے کتنے اچھے ہیں آلم فازل ہیں میں اپنے بیٹے کو مولانا بناوں گا یا میں اپنے بچے کو مفتی بناوں گا یہ کیوں نہیں سوچتے ہمیں چاہیے تھوڑا سا دین کو پڑھیں اور اس کو کتنی چیزیں ہیں لیکن ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں مادرت کے ساتھ لیکن مجھے یہ بات بھی نہیں سمجھ جاتی کہ کیا ایک حافظ قرآن انجینئر نہیں بن سکتا بن سکتا بلکل بن سکتا مفتی آگے جا کے ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتا بلکل بن سکتا مطلب لیکن کیاٹیگرائز ان کو بھی پروفیشن بنا دیا ہے میں بلکل سوری مگر میرا دل غوارہ نہیں کرتا ہے کہ دین کو بھی پروفیشن بنا دیا ہے بلکل بنا دیا ایک معلوم ایک استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آتی ہے تو وہ معلوم ہیں وہ استاد رہے ہیں انہوں نے علم بانٹا علم سکھایا تو کیا انہوں نے تجارت نہیں کی کیا انہوں نے کاروبار نہیں کی کیا انہوں نے سیاست نہیں کی کیا انہوں نے حکومت نہیں کی سب کام کی تو پھر آپ نے دین دنیا کو کیوں اتنا الگ الگ کر رکھا ہے کیوں آپ گیٹ اپ سے میں نے لازٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی ہمارے پرپریشن چل رہی تھی ایمکیٹ کی تیاری ہو رہی تھی ایک پروفیسر آئے وہ حافظ تھے اور ان پہ کسی نے تانہ کسا کسی نے بات کہی کہ جی یہ دیکھو بھئی حافظ صاحب ہیں اور شیو کروائی بھی یہ کلین شیو ٹپ ٹاپ ٹپی سوٹ میں آئے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ بات سن لی لی اور انہوں نے جو آ کر اپنے لیکچر کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہترین ٹائم تھا انہوں نے بہت خوبصورت بات لیا انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا میں دین کا ہاں میں حافظ ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں صرف حافظ نہیں میں صرف حفظ نہیں کیا میں نے قرآن کو میں نے قرآن کو پڑھا تفسیر سے پڑھا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے لیکن میں کیمسٹ ہوں تو کیا میں کیمسٹ نہ بنوں میں کسی کو فائدہ نہ دوں میرے رب نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میرے بنائی ہوئی دوائیوں سے کسی کا اچھا ہو سکتا ہے بھلا ہو سکتا ہے تو کیا میں یہ کام نہ کروں کیوں کیونکہ میں دین کا پابند ہوں ہاں میں دین کا پابند ہوں میں پانچ وقت کا نمازی ہوں میں رب کے حضور سجدہ کرتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں دین کے تمام معاملات کو فالو کرتا ہوں مگر میرا دین نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو نہیں بلکل نہیں کہتا تو ایسا کیوں ہے کسی کو بھی ہم لوگ سے جج کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو یہ تو دین سے بہت دور ہوگا اور اگر کوئی دین مطلب کسی نے داری رکھی ہے ہم نے تو گیٹ اپ یہی رکھا ہے کہ کسی نے داری رکھی ہے چلوار کمی سوینی ہے پائنچہ ٹکنے سے اوپر ہے تو پھر یہ نمازی ہے ادروائز وہ ہو جائے ادروائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے پلیز خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں رب نے دنیاوی تعلیم کو انسان کے لیے ہی رکھا ہے انسان کو اشرف المخلوقات رکھا اور کہا ہے بھئی اکرا پڑھو علم حاصل کرو تو علم کے لیے آپ آگے بڑھو دنیا کے تمام معاملات کو سمجھیں اتنے سارے راز افشا ہے اور خود رب آپ سے اپنے کتاب میں کلام فرما رہا ہے قرآن مجید میں ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اکل والوں کے لیے تو ان نشانیوں کو تو ڈھونڈیں کون ڈھونڈے گا اگر آپ سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ دین صرف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے نماز تو آپ پہ فرض ہے عبادات تو آپ کر ہی نہیں رہے نماز تو آپ پہ فرض ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت الگ کر دیا ہے ہماری یوت کو بھی ہم نے اسی معاملے میں کنفیوز کر دیا ہے کیونکہ وہ چونکہ اگر دین کی طرف جانا چاہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے کٹ گیا دنیا سے کٹ گیا لہذا کہ اسی چیز میں اگر آپ بیسک جو چیز ہیں اگر آپ کے معاملات صحیح ہیں اگر آپ کسی آپ کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے اور آپ اپنے معاملات میں صحیح ہیں تو جو بھی آپ کا پروفیشن ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایک آفیس انورمنٹ ایک کارپوریٹ انورمنٹ میں بھی رہ کے آپ جو ہے دینی معاملات جو ہے وہ چلا سکتے ہیں آپ کو نماز کے لیے کوئی نہیں روکتا آپ کو روزے کے لیے کوئی نہیں روکتا آپ کا جو کچھ ایسی کمپنیز جو آپ کو فیزیکلی گیٹ اپ پر پر انوال ہوتی ہیں ادر وائز نائنٹی فائی پرسنٹ اف تا کمپنیز ان کو کوئی کنسر نہیں ہے آپ پرسنلی بچے کلی گیٹ اپ پرسنٹ میٹر دوسنٹ میٹر کیوں صحیح بات مجھا تا نہیں سمجھ میں یہ ساری چیزیں ڈیپینٹ کرتی ہیں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کیریئر کانسلنگ کریں بچوں کی اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری آنٹی ہیں ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے جو ہے وہ جو ہے قرآن حفظ کریں انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ان کو قرآن حافظ مدرسے میں بھیجا اور ان کو قرآن حافظ الحمدلللہ وہ جو ہے قرآن حافظ کر لیا اس کے بعد انہوں نے اب وہ ماشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر بن رہا ہے یعنی کیا پیرنٹس پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ ان کی کانسلنگ اس طرح سے کریں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ چلیں یہ کر سکتے ہیں اگر پیرنٹس کرنے پہ آئے تو بالکل کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو بچوں کو بیجھتے ہیں پڑھنے کے لئے قرآن شریف پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے بچوں کو بیجھنے جائیں آپ مدرسہ جائیں ٹویشن نہیں بیجھ رہے لیکن پہلے مدرسہ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ انہیں قرآن پڑھنے کے لئے نہیں بیجھتے ہیں اور پہلے تیوشن جاؤ آپ سکول کی چھٹی نہیں کرنا یہ ہمیں بلکل برداشت نہیں ہے اور مدرسے کی ککلنے کیا وجہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی تھوڑا سا زور دیں کہ ہم دینی تعلیم کیونکہ دین اگر ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں بڑوں کا عدب چھوٹوں کا عدب ان چیزوں کا بڑا پتہ ہے دین میں ساری چیزیں ہیں ہر چیزیں ہیں لیکن دنیاوی علم سے زیادہ دین کا علم بہت ضروری ہے جس سے آپ کے اندر اقل سمجھ آپ بہت اچھے فیصلے کر سکتے دینی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنا لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے ہی ہماری یوت ویٹرمنٹ کی طرف جا سکتی ہے اگر ہم اپنے کیلپس کو دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اگر کلفائر آشنین کی بات کی جائے کس طرح سے انہوں نے رول کیا کس طرح سے وہ آگے بڑھے اگر ان کو مائنڈ میں رکھا جائے تو بھی آگے بڑھ سکتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے ہر معاملات کو کیسے تے کیا اس طرح بھی آگے بڑھ سکتے ہو مسئلہ یہ کہ ہمارا چونکہ ملک اسلامی نظریہ کے نظر ہوا ہے ہمیں حاصل لیکن ایسا ہے نہیں خیر اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ تو ہٹ گیا ہے اسلام دین اسلام کی طرف تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے آگے پرسو کر رہے ہیں جمہوریہ براہ نام پاکستان رہ گیا مجھے رکھتا ہے اس پاکستان کو بچانا تو پھر یود کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اپنی سوچ میں وسط لانے کی ضرورت ہے جو ایشیوز ہیں جو پرابلمز ہیں ان کو خود سے سورٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر اب دیکھیں نا میں نے اس لیے یہ بات کہی جتنے بھی ہمارے پاس گریجویٹس ہیں ماسٹرز کیے ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھ کر نہ دب کے اپنے آپ کو اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ تو وہ ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ایک کاؤنسلنگ تو کری سکتے ہیں آگے آنے والی یوٹ کے لیے آگے آنے والی نسل کے لیے ایسے پلیٹ فارم بھی وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر انیشیلی وہ والینٹرین کریں انٹرنشپ کریں جسٹو گیٹ دیمسل بیزی کہ تاکہ وہ آئیڈل کیونکہ ایک نوجوان کا جو ہے اگر وہ فری بیٹھے گا تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دے چیز ہے پھر وہ اس کی ڈیفرنٹ ایکٹویٹیز میں انوال ہوگا پھر یہ جو کریمز کی رپورٹس آتی ہیں آج کل دیکھیں جو بھی ہیں پھر وہ ان کی مائنڈ کو ڈیوٹ کیا جاتا ہے دوسری ایکٹویٹیز جیسے ہی ٹیررزم یہ ایکٹویٹیز چل لیے ہیں اگر وہ بیزی ہوگا کسی پوزیٹیو ایکٹویٹی میں کسی پلیٹ فارم میں جیسے ہم ہمارا تعلق روٹری انٹرنشنل سوی ہے تو ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں ہمارے طرف لیکن ان کو نکلنا پڑے گا ان کو خود ایک تھرسٹ پیدا کرنی پڑے گی لیکن پرابلم یہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کسی اورگنیزیشن کو اگر آپ نہ بھی کر سکیں فسپوز انڈیویجویلی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تیہ کر لیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ویل نہیں ہے ہمارے پاس اگر میں نے مجھے کوئی نہیں روک سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی اچھا دوست ہوتا تھا جو بیٹنگ اچھا کرنا تھا کبھی اس کو فون کیا آ جاؤ کھیلنے کے لیے کہ میرا موڈ نہیں ہو رہا بھائی موڈ نہیں ہو رہا کل میچے آو بس اس موڈ کیا بھی مسئلہ ہے آج کل ہمارے ساتھ سوریٹر سے کہ میرا موڈ نہیں میں نہیں میں کام پہ کیوں نہیں آپ کا کام ہے آپ کی رسپونسیمیلٹی آپ پہنچو فیلڈ پہ شو شو آپ ہو تو اس کے آگے پھر ایسے یہ بھی ایک بہت بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے ساکر باکہ کہیں گے رسپونسیبیلٹیز جو آتی ہیں ہمارے سر پہ مطلب ہر لحال سے ہم پہ کچھ سمیداریاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں خود سے ہی ہم سنسیرٹی نہیں رکھتے تو ہم اپنے رسپونسیبیلٹیز کو بھی پورا نہیں کرتے شہری کی ایسیت پہ بھی ہم پہ بہت سے فرائز ہیں جو ہم روز روز ان کو اگنور کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں ہم خود بحیثیت ایک انسان انسانیت ہم پر فرض آجانا ہے کہ ہم انسانیت رکھیں دوسرے سے لیکن وہ بھی ختم ہونے کو ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں جب تک بندہ رسپونسیبل نہ ہو اور میں سمجھتی ہوں اگر پاکستان میں موجود ہر فرد ہر فرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے اور خود سے سنسیر ہو اپنی جوب سے سنسیر ہو پروفیشن سے سنسیارٹی رکھے تو معاملات خود بہتری کی طرف آئیں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس سسیز کی بہت کمی ہے یہ راتوں کو جاگنا مختلف ایکٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انوالف کرنا یہ سب خود سے سنسیارٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں رسپونسیبلیٹیز کیا ہیں کیا ہمارے فرائز ہیں اور اگر ہم ان کو انجام دے تو بیٹری کی طرف آسکتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس میں نہیں بالکل میں آپ نے صحیح بات کہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج رکھیں اور نیگٹیوٹی کی طرف بندہ نہیں جاتا جب آپ کسی سوشل پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں جیسے ابھی شکیل نے بات کی کہ ہم روٹری انٹرنیشنل سے بلانگ کرتے ہیں لیکن جب ہم اس ایکٹیوٹیز میں نہیں تھے تو ہمارا مائنڈ جو ہے جاتا تھا کہ ہم کوئی گیم کھیل لیں یا کوئی فضول کے دوستوں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گیدرنگ کر لیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی ہنسی گارڈنگ ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے کمیونٹی سرویسز ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سٹرونگ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر خود ایک کونفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور مطلب ہمارا مائنڈ ان پوزیٹیو چیزوں میں ہوتا ہے تو مطلب ہم اور آگے کی طرف بڑھ ہوتے ہیں پیچھے کی طرف نہیں جا رہے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو سوشل پلیٹ فارم کے ثروہ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں اگر آپ کے پر فری ٹائم ہے تو وہاں اسپینڈ کریں ادھر ادھر فالتو گیادرنگ کے اندر ٹائم نہ آویس کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقت کا زیان ہے اور اپنا نقصان ہے اند کو جا پہنچا ہے بہت شکریہ 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 آپ کا اور ساکھ باب کبھی اور علی عمران آپ کے بھی جاتے یاتے یود کو ایک میسیج دینا چاہتا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں زندگی یا مقصد اوروں کے کامان یہ نہ سوچیں کہ اپنے لیے کرنا یہ یہ سوچیں کہ دوسروں کے لیے بھی کرنا بلکل آپ کی ذات سے دیکھیں میں خود بھی اس چیز پر بلیو رکھتی ہوں کہ رب نے تمام لوگ کو یہ کہ ہر انسان کو ایک صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے پلس یہ رب نے آپ کو پیدا کیا تو آپ سے ضرور کسی کا فائدہ ہونا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اس چیز کو پیچامتے نہیں ہمارے اندر پرابلم یہ کہ ہم دوسروں کو فائدہ دیتے نہیں صرف اپنے فائدے کا سوچ تے خیر یہاں ان کو جا پہنچ پرگرام افتتامہ کے مراجش سربودہ تو شمیہ منت گیرہ گلیراج شمی وحد موسیقی